اور یہاں دیں گے آپ کو اہم خبر سیپکو کا بجلی چوروں اور پانچ نادہندگان کے خلاف بھرپور آپریشن سیپکو کی سولہ ٹیمیں آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں مزید تفصیلات جانیں گے لیسے شاہد علی بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے دیکھئے یہ لگنا وزیع آزم اور پاور ڈرویجن کے ہدایت پر سیپکو نے بجلی چوروں کے خلاف بھرپور آپریشن شروع کر دیا ہے سیپکو چیف سعید احمد ڈرویج کے مطابق سولہ ٹیمیں اس وقت جو ہے سیپکو کے زیر انتظام دس ازولہ میں کام کر رہی ہیں جس میں سکر گھوٹ کی نوشر و فروز شکارپول لڑکانہ کشمور کندکور ان تمام علاقوں پر پسٹ آپریشن کیا گیا ہے بجلی چوروں کے خلاف اور اب تک ہزاروں جو ہے غیر قانونی کریکشن جو ہے منقطع کیے گئے ہیں سیپکو چیف کے مطابق بلہ تفریق یہ آپریشن کیا جا رہا ہے چونکہ سیپکو کے جو ہے نادہ انگان پر ایک سو سو سٹھ ارب روپے واجب لگا ہے جس کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو جو ہے ان کے کنیکشن کاٹے جا رہے ہیں نادہ انگان کے ساتھ ساتھ بجلی چوروں کے جو کنیکشن کاٹے گئے ہیں تقریباً دس ہزار میٹر تار جو ہے وہ کی گئی ہے اور ہزاروں بجلی کے جو غیر قانونی کنیکشن تھے وہ کٹ دیئے گئے ہیں سیپکو چیف کے مطابق کہ اس وقت جو سیپکو کی ٹی میں کام کر رہی ہیں تقریب کام کر رہی ہیں یہ کوئی تباہو نہیں ہے حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ نادہ انگان کو بلکل نہیں چھوڑا جائے گا ان سے واجبات وصول کیا جائے گا بجلی چوروں کو قطعی معاف نہیں کیا جائے گا اگر کہیں مضاہمت ہوگی تو ان کے خلاف جو ہے مطالقہ تھانوں میں اور پولیس سے رجوع کیا جائے گا بجلی چوروں کو قطعی معاف نہیں کیا جائے گا شاہد علی ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ